اسلام علیکم بیوز پروگرام اچھا لگے برا لگے کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ماری حضرتکار خان میں ہوں امتیاز عالم میں ہوں ایاز خان 23 ایف سی اہلکار قیدیوں کے بعد کے بھئی مانا قتل کے بعد جنگ بندی کی خوش فیمی پر پھر اوس پڑ گئی اب آج پاکستان میں غصے کی لہر دور رہی ہے مینہ نواز شریف محمسے میں ہیں سعودی ولی عہد کیا دینے اور کیا لینے آئے ہیں یہ سب آج ہمارے پروگرام کے موضوعات ہیں آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر 342-3584-7502 امتیاز صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ادھر بات آیا خوش خبری آنے والی تھی جنگ بندی کی خوش خبری آنے والی تھی پھر طالبان نے قبول کر لیا 23FCL کار مارنے کا انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے کیے کیا طالبان کیا کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو طالبان اس کے ساتھ ساتھ اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں اس طرح کی متشددانہ کاروائییں کر کے اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے جو تحریک طالبان پشاور تھی اس میں انہوں نے جو کاروائی کی اسے انہوں نے اون کیا جو کہ انہوں نے سیلمہ گھر پہ اور ایک ہوتل بھی حملہ کیا اب یہ جو واقعہ اس سے پہلے کراچی میں انہوں نے کیا اسے تحریک طالبان نے اون کیا تھا اب یہ جو واقعہ تعلبان چاہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کراچی میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں سارے ملک میں ہیں آپ ہمیں کیوں فارٹا تک کہتے ہیں ان کا مطالبہ اس سے یہ ہے وہ نے زور اس بات پر دیا ہے کہ افواج پاکستان کوئی کاروائی نہ کرے ہاتھ باندھ کے بیش رہے ہیں سارے ملک نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سیس پائر چاہتے ہیں تو آپ یہ جنوبی وزیرستان سے فوج نکال لیں اب یہ جو تئیس تئیس ہیں یہ کچھ اور آپ کی طرح یہ ہوا یہ امتحصہ کہ تئیس انہوں نے ناؤنس کی ہیں کل میری اطلاعات یہ ہیں کہ کل پندرہ کو انہوں نے شہید کیا جو آٹھ حصے پہلے ہیں وہ مختلف واقعات میں کچھ تو یاد ہوگا آپ کو جب چودہ جون دو ہزار دس کو انہیں احوا کیا گیا ہے اس فلطے جھڑپ میں بھی کچھ شہید ہو گئے تھے اچھ آپ یہ دیکھئے نا آپ ہمیں بتائیں علماء کرام بتائیں کہ قرآن سننہ کے مطابق آپ کی قید میں لوگ ہیں نہتے ہیں آپ کے سامنے بے بس ہیں آپ انہیں مار دیتے ہیں بہیمارہ طریقے سے یہ قرآن سننہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پوچھنا چاہئیے جو ہمیں پچھلے دنوں سے قرآن سننہ کا ہم پہ بہت مہربانی فرمائی جا رہی تھی بات نہیں کر رہا تھا کہ یہ ان کا پیٹرن ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ باچیت بھی ہو اور وہ کاروائیاں بھی کرتے رہیں اب کراچی میں اسی طرح فوج کا معاملہ ہے ہمارے ملک میں جہاں کاروائی ہوگی لوگوں کے خلاف فوج کی ذمہ داری ہے ریجز کی ذمہ داری ہے پلوس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کریں اگر کہیں پہ دہستگر چھپے ہوئے ہیں لوگوں پر کاروائی کر کے آ کے پناہ لیتے ہیں دیکھیں یہ حفاظت کیسے دیکھیں بات یہ ہے کہ حفاظت کیسے کرے آپ کے پرائیم نیسٹر صاحب جب ترکی سے چلتے ہیں تیارے میں انہیں خوشکبری نظر آ رہی ہوتی ہے یہ اتنا نون سیریس ایٹیٹیوڈ ایک پرائیم نیسٹر کا انہیں اس سے پتہ نہیں تھا کہ یہ کاروائی ہو چکی ہے جب وہ وہاں اسطنبول میں بات بھی کر رہے تھے تب بھی کاروائی ہو چکی تھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پرسو پتہ لگا ایک کمیٹی کے ایک اہم رکن سے ان دونوں کمیٹی میں سے ایک اہم رکن سے پتہ یہ لگا کہ نبے فیصد اتفاق ہو گیا جب آپ اسلام باتے ہیں جنگ بن لی پہ ہاں اور یہ رات تک علام ہو جائے گا یہ سبح علام ہو جائے گا تو میں نے انتظار کیا لیکن اللہ نہیں ہوا میرا خیال یہ تھا کہ اختلاف ہو گیا ہے ابھی جو کاروائی ہوئی ہے یہ وہ گروپ ہے اور اس کا کافی دارہ ہے اور کافی یہ شدد پسندوں میں بھی زیادہ تکڑے سمجھ جاتے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر تو یہ اختلاف تو ذرا آ رہا ہے تحریک طالبات میں تو پھر ابھی یہ ہوگا کہ مذاکرات کی سٹیٹیجی بھی بیسے بنے گی کہ جو لوگ مذاکرات کیلئے تیار ہیں وہ شرائط مانے آئین پر ساد کریں اور قانون پسندی کی زندگی اختیار کریں پھر ان کے ساتھ باقی معاملات تیار کریں اور جو نہیں ہم کے خلاف جو نہیں انہیں آئیسولیٹ کریں اب اس میں مذاکرات کے حوالے تین امکار بنیں گے کچھ گروپ مانتے ہیں انہیں آپ اعلیٰ کر لیں جو نہیں مانتے انہیں آپ نشانہ بنائیں لیکن یہ جو کمیٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹیوں اور کردار جو ہے بڑا اس مقصد کو کامیاب بنانے کے ٹھیک نہیں رہا ٹھیک ہے کہ یہ بہت ہائی پروفائل ہو گئی تالبان کی کمیٹی چیرپ سر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع کو جو ہےنا ہم آگے بڑھائیں گے ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک 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 ایک بار امتحاست ہے پھر جو میڈیا ہائزیں ہیں ان کو دہشت گردوں نے اپنا شکار بنائے دو میڈیا ہائزیں جو ہیں ان کے باہر سے دستی بند رہے ہیں برامد ہوئے ہیں ہم لاکیی اگر دستی باموں سے اور وقت کے بعد ملایا ہے یہ دیکھیں ایکشفریس نیوز کو تین بار نشانہ بنائے گا کرایچی میں آج یہ دو اور ٹی وی چینلز ہیں جن کو نشانہ ایک کو بنا لیا گیا اور ایک کو غالباً اتنا ہی پرخور پیسی دینا تھا اب یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے انتہاز سب اور دوسرا میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت مومن چپٹر جنہوں نے ایف سی الکاروں کو شہید کرنے کا وہ کلیم کیا تھا وہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے خالف و رسانی اور ان کا سارا جس میں سواد اور دیر چپٹر کے لوگ بھی شریک ہیں اور وہ آج یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے جبکہ یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ مذاکرات کے پہلے دن سے مخالف ہیں جو بات یہ کی گئی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے منایا ہے کہ مذاکرات کریں اب جو پرائیم نیسٹر صاحب کہتے ہیں جی اب خون ریزی مزید برداشت نہیں کر سکتے یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا ایک طرف حکومت میاں نواز شریف نے وہاں ترکی میں بات کی ہے مولانا فضلاللہ کے بارے میں کیمپ بند کیا جائے اور نے ہمارے حوالے کیا جائے اور دوسرے طرف یہ خورسانی صاحب جو ہیں یہ جو کچھ نئی شورہ جو نظریاتی ہے اس میں ان کی بڑی اہم پوزیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان میں بڑے اختلاف ہیں اور یہ ایک گروپ نہیں ہیں یہ سینترس اکستیس چالیس پچاس گروپ ہیں اور ان کی کوئی ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے کوئی ان کا نظریہ دان ایسا نہیں ہے جو سب کو جوڑ سکتا ہوں اور یہ مولا عمر والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ انہیں کہا گیا تھا اصل میں مجھے جو میری اطلاع ہے کہ افغان طالبان چاہ رہے تھے کہ پاکستانی طالبان پاکستان کے میک کاروائیاں کرنا کچھ حرسنگی لیے بند کر دیں تاکہ جب امریکی جائیں اور خلا بنیں تو انہیں ان کی بدد کی ضرورت پیش آئے تو یہ انہیں بیک اپ کر سکیں اور یہ خود یہ حضرات وہ تھے جو اس کے لیے قائل نہیں ہیں اب مثلا یہ ہے کہ اس میں جو باتی شروع کی گئی یہ ایک سیاسی گمک تھا یہ سیاسی کوشش تھی ہم سب نے اس کے حمایت کی اب بھی کہتے ہیں اور دنیا بھر میں ایک اور بات ہوئی ہے اب یہ ایک کہا گیا ہے کہ جی جیسے سمیلہ صاحب نے یہاں کارفرس کی ہے وہ غالباً ایک آر بیٹر بننے کی سالنس بننے کی کوشش کر رہے ہیں سٹیٹ آف پاکستان میں اور امراض سے طالبان کے دن میں وہ بہنی سمجھتا ہے ممکن نہیں ہے اور وہ کہہ کے رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرہ خدا رہ خاصتہ خدا رہ خاصتہ ناکام ہو گئے تو آپ سے پھر بھی چوئیس نہیں ہے اور یہ امراض خان بھی کہہ رہے ہیں اچھے یہ تو منور حسن صاحب تو یہاں تک گئے آپ آپ اپریشن نہ کریں تو کریں کیا لوگ مڑتے رہے منور حسن صاحب تو یہاں تک گئے انہوں نے کہا کہ سو بار بھی مذاکرات ناکام اٹھیں پھر بھی ہمیں اس اوپریشن پر نہیں جانا چاہیے ایک اور تشریف کرتا ہوں کہ مذاکرات بھی ہو اور اپریشن بھی ہو لیکن اس میں نواز شریف صاحب تو خود کہہ چکے ہیں نا آیاز صاحب کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو پھر صرف مذاکرات ہوں گے اس وقت اپریشن ساتھ نہیں ہو یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں ایک سیکنڈ آپ نے تھوڑی در پہلے ایک بات کی تھی میں اس کا جواب نہیں دے سکا آپ نے کہا کہ پوچ کو اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی چاہیے آپ مجھے بتائیں جب آپ کی گورنمنٹ ٹیئر نہیں ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہم نے کیا کرنا ہے ان کو کبھی خوش کمری مل جاتی ہے کبھی کچھ نظر آیا ایک جگہ کسی جگہ میں موجود تھا مجھے ایک جنرل صاحب ملے انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فوجی کاروائی سے کچھ نہیں ہوا اور دو ساتھ سے جنگ چل رہی ہے دس ساتھ سے جنگ چل رہی ہے کیا نتیجہ نکلا انہوں نے کہا کہ اٹھارہ علاقے ہیں بشمول سات ایجنسیوں کے صرف ایک شمالی وزیرستان ہے جہاں معاملہ ابھی تک موجود ہے اور باقی جگہ سے ہم نے صاف کر لیا ہے کلیئر کر لیا ہے کنٹرول کر لیا ہے اور کچھ حضرات ہی کہتے ہیں کہ معاملہ تو صرف محسود قبائل کا ہے یا پھر وزیروں کا ہے آپ وزیروں سے براہراز بات کر لیں محسود سے براہراز بات کر لیں ان لوگوں کو بڑے بچارے وہ یہ عمال بنے میں درمدر پھر رہے ہیں انہیں ساتھ لیں مجھے آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا اس کے بعد اس سے پہلے پولیس والوں کو شہید کیا گیا تو یہ فوج میں اس وقت جو غصہ ہے وہ کہاں تک جا کے ان کا صبر کا پیمانہ میرے خاندر کہاچی کو پولیسمنٹ مارے گئے تو شاید بات ٹوٹ جاتی بہت صبر کا مظاہرہ کیا گیا اب جو یہ قید میں موجود کیا بات ہو رہی ہے یہ قیدیوں کی طبعات دیکھتے ہیں اور کیا آپ یہ مار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی استعال یہ اس قدم ہے اور ان لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے جو کہتے ہیں تیسری قوت ہے بیرونی ہاتھ ہے فلاں ہے سیبوٹاج ہو رہے ہیں ملدشمنٹ یہ لوگ ہیں وہ پہلے بات کرتے تھے جی وہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں سیبوٹاج ہو جاتے ہیں ڈرون اٹیکس بند کر دی امریکہ نے ہماری حکومت کی درخواست پر اب تو کوئی جواز ہی نہیں ہے امتیاز صاحب کتہ کامیم ابھی تو وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں سیبوٹاج ہو وزیر اعظم تو دیکھیں وہ کلیر ہی نہیں ہے میں بتاؤں آپ کے پرائم میریسٹر سب کنفیوز ہیں اور قوم کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں انہیں کلیر کٹ سٹینس لینا چاہیے امتیاز صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر اپنے مذاکرات ساتھ ساتھ رکھنے مذاکرات بھی کریں اور جو وزیر داخلہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو گروپس نہیں مانتے ان کو کسی طریقے سے اگر راضی نہیں کر سکتے دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ مذاکرات بھی چلتے رہے اور رائے بھی چلتے رہے ہیں ہر دکھا ہوا آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ شکل لگا رہے ہیں کیونکہ وہ باغ آنے والے نہیں ہیں وہ آپ کے ہاتھ بازنا چاہتے ہیں وہ شہریوں کو رہتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے آپ دونوں سے ایک سوال ہے تو ٹی ٹی پی نے اس کی خود رسپانسیبلیٹی قبول کی یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہران مذاکرات کے لئے تیار تھے اب ایف سی والا جو ہوا ہے اس پہ مومند ایجنسی جو شروع سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تو اب وہ کون لوگ ہیں کون سے طالبان ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے سیپرنیٹ کریں ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تحریکی طالبان پاکستان اس میں سب سے ریڈیکل پوڈشن جو ہے وہ مولا فضل اللہ کی اور وہ افغانستانے بیٹھے اور ہماری حکومتیں مطالبہ کیا ہے کرزی سے کہ انہیں ہمارے حوالے کریں یا وہ ان کی سینکٹوری وہاں پہ بند کریں میں آپ سے ایک اور بات کر جاتا ہوں آپ بات چیت بھی کر لیں مذاکرات بھی کر لیں آپ لڑائی بھی لڑنے فوجی کاروائی بھی کر لیں آپریشن بھی کر لیں دیشت کرنی کا مسئلہ بہت دور رس ہے انہی اوور نائٹ تو نہیں یہ جو پدر حضار یہ جو پدر حضار مدارس ہیں وہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو تو سیدھے جنت میں جاؤ گے جو جہاد کے تصور کا جو غلط تشریح کی جا رہی ہے بچوں کو جو دماغوں کو جس طرح زہن علود کیا جا رہا ہے نفرہ انگیز بنایا جا رہا ہے وہ پوری نئی نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے لیکن انتیاز صرف لاکھوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں آپ کو پوری ثقافتی پالیسی تعلیمی پالیسی مدرسوں کی پالیسی یہ فرقہ ورنہ نفرت کی جو پالیس جو معاملہ چڑھ رہا ہے ختم کرنے کے لیے ایک حکمت قبلی بنانی پڑے گی لیکن اس کے لیے اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑے گا جو آپ کی حکومت کے بس کا روگ مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ یہ انیکٹیو ہے سٹ بیک پالیسی ہے ان کی پہلے دن سے یہ کچھ یوں مجھے لگتا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ از خود یہ معاملات ہو جائے ایک مذاقرات ہو جائے اور اس کے بعد ساری دائشت کرنی بند ہو جائے سارے مسائل حال ہو جائے یہ نہیں ہوگا عیاض خان صاحب بات جو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ بات چیت کہتے ہیں آپ بات چیت شروع کریں ٹھیک ہو بات چیت کریں لیکن اس حکمت عملی کے دس دوسرے پہلو ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ریفورٹ کو ہاتھ بات کے بٹھا دیا ہے آپ نے اگر ڈکاؤ اگر حالات ہی رہے طالبان پشاور ٹک آور کر لیں یہ جو خیرہ بات چیت کی حکمت جو ہے جو کر رہی ہے نیگلی جنس غفلت بڑھت رہی ہے بڑی خوابناک ہے پشاور کے ارد کے سارا طالبان کا معاملہ ہے اور کہتے ہیں کہ رات کو ان کا کنٹرول ہے وہاں پہ انظامی اور پولیس اور وہ تو کراچی میں بھی کتنا جب سوڑا ہے دیکھیں سینٹرل نیول پہ ہوگا فیڈل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد بات آگے بڑے گی آپ کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کا سٹانس خاصا چینج ہوا ہے وہ پہلے صرف مذاکرات کی بات کر رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ آئیسولیٹ کریں جو نہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی عجیب عجیب سٹیٹمنٹ آتی ہیں کبھی وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ابھی جو 40% والا جو لوگے سٹیٹمنٹ دیوئی ہے کہ یہ پتا کیا جائے کہ انہیں رہا کر آنے کوشش کی نہیں ہوئی کیا کیا حکومت دینہ فوج نے مطلب وہ جس جو اصل بات ہے وہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر یہ تو اتنا تو کیا ہے اپوزیشن لیڈر کیا کرے گا وہ تو کرتے ہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے کہ آپ جو اصل سوال ہے اس سے دوجہ ہٹھاتے ہیں تالمان کی امائیت میں اٹھاتے ہیں دشت کی امائیت میں اٹھاتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں نا یہ کبھی کتا کلامی ماف ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے اور مزید گفتگو کریں گے لیتے ایک چھوٹی سی بریک Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے once again ہم آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں 042-358-475-02 امتیار صاحب اب ذرا بات کر لیں یہ جو سعودی ڈگنٹریز اتنے زیادہ آ رہے ہیں یہ اچانک سعودی ریبی کی دلچسپی پاکستان میں کیوں ہو گئی میاں صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں یا کوئی اور بجائے میاں صاحب کے بہت تعلقات ہیں لیکن میں بالوم ہے کہ میاں صاحب نے ایک فاصلہ رکھا تھا اور کوئی بہت سعودی فورے دور پر نہیں چلے آئے تھے یہ سعودی عرب میں بہت بہران ہے مشرقی بستہ میں بہت بہران ہے پھر یہ ہمارا پانستان کا معاملہ ہے لیکن حکومت ابھی تک اس کے بارے دورے کے بارے میں کوئی صاحب نے بات نہیں آئی ہم کیوں نہ ستاہ جیس صاحب سے بات کریں ستاہ جیس صاحب ستاہ جیس صاحب بتائیے کہ یہ جو دورہ ہوا ہے ولی احد کا سعودی عرب کے کہا جا رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک نئی طرح کی سببندی ہو رہی ہے مشرقی بستہ میں اور ہمارے خطے میں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا پیشرفت ہونے جا رہی ہے کیا تبدیلی آنے جا رہی ہے جو ایکسٹیمزم وغیرہ اور ٹیررزم دونوں پورے خطے میں ایک مسئلہ بانا ہوا ہے اس پہ بھی تعاون کی بات ہوئی اور دیفنس کو آپریشن تو ہماری کافی عرصے سے چل رہی ہے اس پہ مزید بات چیت ہوئی کہ ان کو جو دیفنس کو آپریشن میں ہمارے پاس کچھ اکپنٹ ہے بیٹنے کا اس پہ تفصیل سے بات ہوئی اور ان کے لئے ٹریننگ اپٹیٹیٹیز میں ہیں ہمارے ہاں کافی مین پار مختلف شعبہ میں وہاں پہ کچھ سات سو لوگ ابھی وہاں کام کر رہے ہیں تو مزید جائیں گے اور سب سے اہم جو ہمارا شعبہ ہے وہ وہاں پہ جو ہمارے لوگ پروزگار کرتے ہیں کوئی دو ملین بیس لاکھ کی قریب پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں جو ہر سال چار ارب ڈالر پاکستان بیٹھتے ہیں یہ بجائے خود بہت بہت کنٹیبیشن ہے ہماری اکانوی میں ہر سال اور اس میں مزید بست کی گنجائش موجود ہے ستاہیزی صاحب آپ کیا توقع ہے کہ یہ جو دو انرجی کے منصوبے ہیں اس میں کتنی سرمایہ کاری کریں گے اور کتنا میکا وارٹ میں بجائی پیدا ہوگی اس سے خلال تو یہ جو ابھی جو پائپ لین میں ہے اتنے بڑے منصوبے نہیں ہیں لیکن میرا شعال ہے کہ آگے چل کر جو آج باتشیت یہاں ہوئی ہے کسی بجائی کے بڑے منصوبے میں وہ سبسینشل امداد کریں اس پر میرا شعال ہے کہ وہ غور کر رہے ہیں اور وہ آنے آنے دلوں میں اس نے کچھ پیش رفت ہوگی یہ کبھی زبانہ تھا جب تعلقات بہت اچھے ہوا کرتے تھے ڈیفرڈ پیمنٹ مل جاتی تھی ہمیں آئل پہ اور یا کچھ ہمیں فورن ایکچینج ریزرورز کو بوست کرنے کے لیے کوئی امداد کی پیشش کی ہے سعودی ملیہد نے اوزہار ہے کہ اس وقت جو ہماری نوازی صاحب کی ان کی پالیسی ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹریڈ زیادہ ہو اور ایج جو ہے وہ اب چار بلین سالانہ جو ہمیں وہاں سے آ رہے ہیں ورکر سے اتنی اندار تو ہر سال ہمیں کوئی ملک نہیں دیتا تو یہ بجائے خود ایک مدد ہے لیکن اگر ہمارے ٹریڈ ایکسپینشن ہو تو اس کے روزگار قادر ہوتا ہے یہاں تو کیا اب پاک سعودی سلامتی کے حوالے سے کیا پاکستان کی افواج کے میں نے سنا ہے کہ کوئی دس پدر ہزار کے قریب فوجی چاہیے ہوں گے سعودی عرب میں ڈیوٹیز کے لیے کیا آپ فرہم کرنے جا رہے ہیں اس پر میں خیال ابھی باتیت ہو رہی ہے کچھ خاص مجھے اس سے تفصیل معلوم نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ فوجی طور پر اس میں کچھ بات فیصلہ ہوا ہے سر یہ بتائیے کہ جو شام کے بعد جو بلو بیک ہوا ہے جو سعودی گئے تھے وہ جا کے القاعدہ کے ساتھ شامل ہو گئے کیا سعودی سکیورٹی کو خطرہ پیش ہو گیا اور کیا ہماری پالیسی سیریہ کے حوالے سے بدل جائے گی نہیں جو ہماری پالیسی ہے کہ جنیوہ ٹو جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں کامیابی ہو اور جو جنیوہ ون کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق تو کوئی ٹرانزیشنل ارینجمنٹس ہو وہاں پہ ہمینیٹیرین کائچسز تو وہ بھی جو اس وقت کہ بین الاقوامی ایگریمنٹس ہے اس کے مطابق ہمارا موقف ہے اور وہ قیم رہی یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ اور سعودی عرب ایک ہی طرح کے سوچتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو اثر رسوخ ہے افغانستان میں ختم کرنے کے لیے آپ اور سعودی حکومت میں اتفاق ہونے جا رہا ہے نہیں لیکن ہماری اور سعودی عرب کی دونوں کی پالیسی نان انٹرکفیرنس کی ہے اور ظاہر ہے کہ ایران بھی تب ہی کامیاب ہوگا جو وہاں نان انٹرکفیرنس کی پالیسی دکھے گا کیونکہ ایران کوئی مداخلت نظر آ رہی ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں اس وقت تو سب جتنے بھی ریجن کے کنٹریز ہیں ہمارا وہی موقف ہے کہ ہم نان انٹرکفیرنس کر رہے ہیں وہ تب ہی کامیاب ہوگی جو تمام ریجنل پاور ستان ایران سٹنٹرلیشن کنٹریز وہ کوئی نہ کوئی فیورٹ نہ رکھ رہا اور پروکشی وار وہاں نہ رکھ نہیں تو کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان زیادہ رول پلے کرے افغانستان میں استقام کے لیے اور سعودی اران مدد کرے گا پاکستان بجائے خود تو میرے خیالے کری رہا ہے جو کرنا چاہیے سعودی ارابی اگر اس کے کامل ہویا تو اس کا اثر بڑھ جائے سر یہ بتائیے کہ یہ جو دشتگردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو خود سعودی نے وہاں دو کیمپ بنائے ہیں تکپیری ازرات کے پانچ ہزار لوگ ہیں اخباری اطلاعات کے مطابق کیا یہ درست ہے آپ نے کوئی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے یا سعودی نے آپ کے اعتماد میں لیا ہے اس بارے میں میں نے نہیں خالیش مسئلے تھے کچھ قبل کا میری مجھوکی میں بات نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا ان کے دورے سے بڑے عرصے کے بعد دوروں ہوا ہے بیان حوال شریف کے میرے تعلقات ہیں سعودی خاندان سے پاکستان کو اس سے کیا بوسٹ ملنے جا رہا ہے کیا بزر ملنے جا رہی ہے خیر تعلقات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تعلقات سے انسان کو امداد بھی ملے جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ صرف اس دورے سے پہلے پہلے سعودی فورم مینٹر آئے تھے تو اس کے بعد ان کے مینسٹر آئے تھے پھر اس کے بعد ان کے مینسٹر آئے تھے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے ساتھ شابل ہوئے ہیں خیرہ سب کیا آپ ساتسفائیڈ ہیں جو سرتاج عزیز صاحب نے بات ہے کی بڑی ریٹوریکل سی سٹیٹمنٹ یہ دیکھیں یہ انتہاز سب اپنے دوستوں کو بچھوٹ دے رہتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ پندرہ آزار فورجی وہ مانگ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ہم اس وقت نہیں دے سکتے ہمارے لیے جو حالات ہیں ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ دونوں جو کا ہماری فورج کر رہی ہیں سعودی جب آتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سسرال میں داماد آئے ہوں اتنی زیادہ آبھگت کی جاتی ہے اچھا ہم پراؤڈ بیگرز ہیں اس کے باوڈیود ہم کہتے ہیں ہمیں امداد تو نہیں چاہیے ہم تو تجارت ٹریڈ نوٹ ایڈ ٹریڈ نوٹ ایڈ یہ انہوں نے کہا کرنی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک میں آج جن حالات تک ہم پہنچے ہیں جو ہم مزاگرات اور آپریشن کی بات کر رہے ہیں اس میں سعودیز کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے اتنی زیادہ انویسمنٹ کی اس سیکٹر میں کہ آج ہمیں یہ بھوگتنا پڑھا ہے پتہ نہیں امتیاز صاحب اس سے گری کرے یا نہیں کرے دیکھیں یہ دورہ ابھی تک میں کسی لفت نہیں کہا تو ہم نے کہا کیوں نہ سرطہ جزید صاحب جس کے ہوئے کیا بجا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیوں ابھی تک نہیں میرا خیال ہے کہ یہ دورہ بہت اہم ہے اور اس میں اس کا تراظر سعودی عرب کا اور ایران کا چھگڑا ہے خطے میں اور سعودی عرب کو بہت پسپائی اٹھانا پڑی ہے شام میں وہاں پہ حضب اللہ کے لوگ اور خدرانی دستے لڑ رہے ہیں سعودی سے لوگ بھجوائے تھے وہاں پہ جو چاہ کے شامل ہوگے القاعدہ کے ساتھ اور واپس آکے وہ القاعدہ بنانے لگے سعودی عرب نے سعودی سیکیورٹی کو بہت بلے خطرات لہا کے چار سو خاندان ہے چار سو خاندان ہے جس میں دولت تقسیم ہوئی ہے ان کی سیکیورٹی چاہیے وہ پاکستان سے بھی کچھ لوگوں خیال ہے میری ایک بہت سیکیورٹی ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی کتنے دے سکتے ہیں تو انہوں نے میری بتایا کہ بہت مشکل ہے کہ ہم کا سیکیورٹی دیں اب آرگین کر لیں میرے خلصہ دے رہے ہیں لیکن ایک تو ان کی سیکیورٹی دوسرا یہ جو افغانستان کے حوالے سے بات ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں تشریشناک بھی ہو سکتی ہے کہ ایران کے تابون کے بغیر پاکستان ایران اور خطے کے دوسرے ملکوں کے ملے بغیر افغانستان میں استحقام نہیں آئے گا لیکن اب سعودی جو ہے وہ ایران کا کسی صورت میں افغانستان میں انکلوینس مرد آشنگ ہے لیکن سعودی بہت دور ہے آپ پہ کام کریں اب میں نے جو سوال کیا تھا ہم سے کہ یہ جو کیپ بنوائے گئے ہیں کنر میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور پانچ ہزار سے ایک لوگ زیادہ بیٹھے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے یہ اگر یہ عالمی انٹرنیشنل نیوز پیپرز کی اور میڈیا کی اطلاعات ہیں یہ سارا اس میں سعودی ہاتھ ہے ہم نے وہ بسلعہ کیوں نہیں اٹھایا اور یہ جو ہمارے عام درسے بنے خاص طور پہ وہابیوں کے اور خاص طور پہ تکفیریوں کے اس میں اربوں روپے آئے ہیں اور یہ سعودی عرب میں ایک عجیب اریجمنٹ ہے کہ ایک طرف بادشاہات کو ملائی اچھا ہے کہ آپ کو مبارک تو دے دے نا دو معاہدوں پہ دستت ہو گئے ہیں باکستان اور سعودیہ رہے ہیں کتنے بڑے وہ بہت ہے وہ باہتیں جو ہے اصل پہ وہ بات نہیں ہے اصل پہ بات ہے سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تو وہ ہی مجھے کہنے دیجئے کہ آپ ایک بارگین کر لیں مجھے باتیں مکمل کرنے دیں کہ شیعہ سنی کا فساد پوری مسلم دنیا کے لیے خوفناک ہے اور پاکستان میں بھی وہ آگیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودیز کے ساتھ ہم کتنا جائیں نیکن اس بات کا خیار رکھیں کہ ہم انٹی شیعہ پالسی کو نہ خطے میں نہ ہم ملکہ اندر ہم بالکل فروغ نہ دیں انٹی شیعہ پالسی کو ہم فروغ نہ دیں اس میں مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ہم ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں 042-35847502 ہمارا نمبر ہے لیسٹیک ایک شورٹ بریک ملکم بیک آفتر بریک آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے آیا صاحب ابھی جو ریسن سٹیٹمنٹ آئی ہے ایران کی طرف سے میں چاہتے ہوں اس پر بات کر لیں کس پر سوانتے ہیں رضا رحمانی ایرانی وزیرہ خارجانے کا ہے کہ ان کے جو بارڈل گارڈز اقواہ ہوئے ہیں ان کی رہائی میں مدد نہ دی گئی تو ایران پاکستان میں فوج اتار دے گا ہر طرف سے آپ گھرتے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ایران اس مارڈل سے بداخلت ہو رہی تھی ہم نے بہت سارے گروپ سیاں موجود تھے جو کاروائیاں کر رہے تھے ایران بہت تشویش کا اظہار کرتا تھا لیکن کیونکہ امریکہ اور ایران کا پھڑنا بہت زیادہ تھا اس لیے ہم نے کہا کہتے تھے کوئی بات نہیں لیکن اب جو سعودی دورہ ہوا ہے پاکستان وہ کسی صورت میں سعودی عرب کے کہنے پر ایران دشمن یا کسی اور کے خلاف جو ایران کے خلاف بہا سعودی عرب بنانے جا رہا ہے ہمیں اس میں شاملی ہونا چاہیے ہمیں سعودی عرب سے برنے تعلق آچے رکھنے چاہیے ہمیں ایران سے برنے تعلق آچے رکھنے چاہیے اور باقی ہم سائل سے تعلق آچے رکھنے چاہیے دوسری بات ایک بہت سعودی عرب ہے کہ افغانستان میں ہمیں کسی صورت میں سعودیز کہنے پہ یا ابریکیوں کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ گھوڑے نہیں چننے چاہیے کہ فلان کو سپورٹ کریں گے فلان کو سپورٹ نہیں گے افغانستان جس طرح پہلے ہم ساتھ دیکھیں یہ ایک بلپا ہے جو ابریکہ ہمیں پر کھرک جا رہا ہے ایک بہت بلپا ہے کہ یہاں جن گروپ تھی وہ فنڈنگ کر رہا تھا ایک تو وہ فنڈنگ بند کریں اور دوسرا انہیں سمجھائے کہ امن قائم کرنے میں ہماری مدد اور یہ جو مدد سے بنائے گیا ہے اس میں جو سبق دیا گیا کتال کا اور اہم محصول لوگوں کو مارنے کا سعودی علماء کو بلائے جائے آکے بتائیں کہ بھئی یہ اسلام سے جائز نہیں ہے بڑی دور سے ہمیں نائم بٹ صاحب ہے نیو یورک سے انہوں نے کال کیا ہے ان کی کال لے لیتے ہیں جی نائم صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیا سوال ہے آپ کا جی ساملیکم میں یہ بیسکلی یہ عمران خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ جو سنی تھی کہ آمی کہتی کہ 40% چینس ہے آف سکسس تو میں یہ سبارے میں آپ کی رہے لینا چاہتا ہوں I think this is total nonsense آپ آرمی کو اتنا underestimate پاکستان آرمی کو مت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی جو ہے ہمیں میرا خیال ایکشن لے لینا چاہیے بہت شکریہ اس کی نصبتوں کے تردید آگئی ہے اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ 40% کم ہو جائیں گے حملے اگر ہم شماری مزیرستان کو کنٹرول کر رہے ہیں 40% کا مطلب یہ ہے کہ 40% کیجولٹیز کم 40% خطرہ کم باقی بات یہ ہے کہ تعلیم کرنی ہے اور گروپس ہیں کراچی تک میں لوگ چلے گئے ہیں جنوبی بنجاد تک میں لوگ ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا پورے ملک پلیہ کرنا ہے پورا تشہد گردی کا معاملہ بہت وسیع ہے وہ اس طرح سے اس طرح ایک کاروائی سے ختم نہیں ہوگا دیکھیں آپ نے سوچ کیس طرح سے اچھا ایاز صاحب ناہید آوان صاحبہ ہیں وہ بھی خالد آوان صاحبہ ہیں خالد آوان صاحبہ ہیں جو وہ بھی امریکہ سے کال کر رہے ہیں ان کی بات سنو لے تھے ان کو کوئیسٹن لے تھے جی خالد صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میں امتحاد آلم صاحب اور دوسرے لوگوں سے تمام میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ اس جو آپ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے درمیان غیر ضروری مولوی صاحبان جن کو کوئی پتہ نہیں ہے اور غیر ضروری تضیعہ نگار جن کے تضیعے میشہ غلط ہوتے ہیں ان سے آوائیڈ کیا جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہے خالد آوان صاحب دیکھیں وہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو پلیٹ فارم دے دیا خالد آوان صاحب نے اسی کی توسیح کیا کہ نہیں ہونا چاہی کسی نے ان سے کہا تھا کہ مذاکرات آپ ایسے نہ کریں میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا آپ انٹیئر منسٹر کو ایک آئیسائی کا آدمی ہو گورنر ان کی ایک کمیٹی بنائے میاں صاحب نہیں سنتے اپنی سنتے آپ آگیا ہے میں آگیا یہ چلے گئے سفارشی آگی وہ نہیں سنتے نہیں ہیں میاں صاحب بڑے آدمی ہیں جس طرح آپ نے کہا محمسے میں اس وقت میاں صاحب جو ہے وہ گھرے میں لیکن میں یہ بھی کہوں آپ میں بھی کہوں گا کہ ہمیں باتچیت جائی رکھنی چاہیے بلکل اور ذمہ داری باتچیت یہ نگامی کی ہم تنگی آنے چاہیے باتچیت ہمیں جاری رکھنی چاہیے کہنا امتیاز آلم صاحب کا اور لیکن سوپ کہ آنے والا وقت کوئی پوزیٹیو جو ہے وہ پوزیٹیو چیز سامنے لے کر آتا ہے آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں albl at expressnews.tv اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہمارا ہے albl underscore albl ماریا زلفقار خان امتیاز آلم صاحب اور آیاز خان صاحب کو آج کیلئے اجازت دیجئے کل ملیں گے اللہ حافظ